اتر پردیش سرکار نے سخت آدیش دیے ہیں کہ جو بھی حلال کا آئیٹم ہے اس کا بھنڈارن بکری یا ڈسپلے یہ کسی بھی حالت میں پردیش کے اندر نہیں ہو پائے گا اور اس کے لیے یوگی سرکار نے بہت ہی سخت آدیش جاری کیے ہیں آج اس آدیش کے تحت جو خاد ویبا کی ٹیم ہے وہ لگا تار ٹیمیں الگ لگ بنا کر چھاپے ماری کر رہی ہے الگ الگ جو پہ جا رہی ہے جانچ کرنے کے لیے اور اس سمیں ایک ٹیم کے ساتھ ہم لائیو موجود ہیں یہاں کا جو مال ہے زیر سکوائر مائل وہاں پر ہمارے ساتھ عدکاری بھی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ پورا آدیش سر سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو سرکار نے شاشن نے آدیش جاری کیا ہے اس آدیش کے تحت کیا کیا چیزیں ہیں ڈیری اتپاد ہے چینی بیکری اتپاد ہے پیپرمنٹ آئیل نمکین ریڈی ٹو ایٹ سیوریچ خاد تیل ان پر ایک حلالہ پرمارن جو چل رہا ہے تو اس کے لیے سوچنا ملی تھی تو آدھیسوچنا جاری کر کے اب نوزے نے کہا کہ نہیں ان کو روکا جائے اور جہاں کئی پر بھی ہو سر کانون کے تحت حلالہ کا جو سرٹیفیکیشن ہے یا جو لوگ آج کل دکانوں میں لگ دیتے ہیں یہ مانک میں کہیں پہ بھی نہیں ہے جو کانون ہے اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے اس کے باجود لوگ لگ دیا کرتے تھے ہاں جو یہ پہلے لیکن دوہزار چھے میں جو خاص راچھا مانا کہ دنیم دوہزار چھے بنا تو اس میں آٹھ ایسے دنیم جیتے ان کو سوابت کر کے ایک سنگل پھوڈلا بنایا گیا اس پھوڈلا کے تحت ہی ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ہے پرماڈی کارن نہیں سرکار دیتی ہے کہ نہیں ہلالا جیسا کوئی پرماڈی کارن اس لیے ایسا آدھیس آدھیسوچنا جاری گئی ہے کہ اس کو چکیا جائے اور ایسا ہے تو اس کو بین کر دیا گیا ہے اس کے تحت اس کا اس کا کارن یہ بھی ہے کہ جتے بھی دکاندار ہیں یا جتے بکری کرنے والے ہیں سب ایک سمرستہ رہے سب کے ہیں کوئی بھی ہلالا کا سیٹیفیکٹ دکھا کا الگ طرح کیا گیر کانونی چیز نہ کر پائے بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک طرح پورے دیس میں ایک لالا وہ اس کانون کے تحت ہی پھوڈ کو گورن کیا جاتا ہے اور اسی تحت ہو ادھر کوئی پرماڈی کارن نہیں ہے جو ہے وہ پھوڈ سیپٹی سٹینڈرڈ ایک میں ہے تو لگاتار جو ادھکاری ہیں وہ لگاتار جا رہے ہیں جو الگ لگ فوڈ کے جوائنٹس ہیں وہاں پر جا رہے ہیں ابھی ایک جوائنٹ میں گئے تھے ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود تھی اب یہ دوسرے جوائنٹ میں گئے ہیں جہاں پر ہماری ٹیم موجود ہے اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر ان کے جو سب سے بڑی چیز ان کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کہیں پر بھی جو سیٹیفیکیشن ہے حلالہ کا وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ جو بکری ہے جو بھندارن ہے وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ ٹیمیں الگ لگ بنائی گئی ہیں اگر ہم کانپور کے بات کریں تو کانپور میں الگ لگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور یہ الگ لگ ٹیمیں الگ لگ چھیتروں میں جائیں گی اور وہاں پر جانے کے بعد پھر اس کے بعد وہاں پر جا کر جو وہاں جانچ کریں گی کہ کسی کا حلالہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر جو سیٹیفیکیشن لگے ہوئے ہیں جس جوائنٹ پر ہم لوگ آئے ہیں اس سیٹیفیکیشن میں بھی یہاں پر پہلے ڈسپلے ہوا کرتا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر وہ ڈسپلے بھی ہٹا دیے گئے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ یہ جو آدیش ہوا تھا شاشن کی طرف سے اس آدیش کے آنے کے بعد پھر ان ڈسپلے کو ہٹا آئے گیا ہے کیونکہ جیدہ تار ہو خاص کر جو نانویج والے تھے کیونکہ جو حلالہ کا ہے اگر ہم آپ کو ایک جانکاری دیں تو حلالہ ایک عربی شبد ہے اس عربی شبد کا مطلب یہ جو ہوتا ہے یہ جو حلالہ کو حلالہ جو شبد ہے وہ عربی شبد کہا جاتا ہے اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلامی قانون کے تحت اور اسی لیے جیدہ تر جو نانویج کی جو چیزیں ہوتی تھیں جو نانویج کے پروڈکٹس ہوتے تھے اس پہ جیدہ تر حلالہ کا جو مینشن ہے وہ کیا جاتا تھا سیٹیفیکیشن جو ہوتا تھا اس کا کیا جاتا تھا اور اس کا سب سے بڑا کارن جو اس کو روکنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف ایس ایس آئی والی جو چیزیں ہیں جو قانون ہیں اس کے تحت کہیں پر بھی ایسا کوئی پرافدھان نہیں ہے کہ آپ حلالہ کا سیٹیفیکیشن کر سکیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے اسی لیے ایک سمرستہ رہے یہاں پہ جو ادھکاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سمرستہ رہے اور اسی لیے اس چیز کو کیا گیا ہے اور جو چیز قانون میں نہیں ہے اس کا ڈسپلے کرنا یہ بھی ایک گیر قانون ہی ہوتا ہے اور اسی لیے جو جیدہ تر فود پروڈکٹس ہیں ان کو لے کر سب لوگ یہاں پر جو ادھکاریوں کے ٹیم ہیں وہ آئی ہوئی ہے اور ایک ایک فود پروڈکٹس کو چیک کیا جائے گا اس میں نہ صرف ریٹیل سٹور ہے بلکہ ریٹیل سٹور کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو جو ہول سیلر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر بھی چیک کیا جائے گا اور اس کو چیک کرنے کے بعد پھر یہ پوری جو ریپورٹ ہے یہ بنائی جائے گی اور اگر کوئی اس طرح کا سرٹیفیکیشن پایا جاتا ہے یا کہیں پہ ڈسپلے پایا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف کارواہی بھی کی جائے گی اور اسی لیے لگاتار یہ ٹیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں کیمرمن شاریخ خان کے ساتھ انڈراغ اگروال ٹی وی نائن کانپورٹ